اسلام علیکم دوستو میں ہوں مشتاک احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل مشتاک آٹو سروس دوستو آج کیسے ویڈیو میں ہم سکھیں گے سیڈی سیونٹی بائک کا کیک کا سپرنگ ٹوٹ جاتا ہے تو اس کو کیسے انسٹال کرنا ہے اور اس کی ٹائمنگ کیسے سیٹ کرنی ہے تو یہ دیکھیں ہمارے پاس یہ بائک ہے سیڈی سیونٹی تو اس کا جو ہے کیک کا سپرنگ ٹوٹا ہوا ہے تو جب ہم کیک لگاتے ہیں تو کیک کیس کی جو ہے نیچے رہ جاتی ہے یہ دیکھیں کیک کیس کی نیچے رہ جاتی ہے اوپر واپس نہیں جا رہی ہے تو اس کو ہم نے کیسے ڈالنا ہے اور اس کا ٹائمنگ ہم نے کیسے سیٹ کرنی ہے یہ ہم دیکھ لے رہے ہیں اس ویڈیو میں تو سب سے پہلے ہم نے کلچ بکسہ وغیرہ اس کا کھول دیا ہے اور یہ بڑی گراری جو ہے اس کی کلچ بکسے کی ہم نے نکال دینی ہے اور سب سے پہلے ہم اس کا وہ حصہ ڈھونیں گے سپرنگ کا یہ دیکھیں یہاں پہ پڑا ہوا ہے یہ کیک کا سپرنگ کا حصہ ہے جو ٹوٹ چکا ہے تو اس کو ہم نے نکال دینا ہے اب اس کے بعد دوستو ہم اس کا لاغ نکال لیں گے کیک شافٹ کا جو اوپر لگی ہوئی ہے اس کے اوپر یہ گھوٹ وغیرہ اس کی لگی ہوتی ہے تو اس کے نیچے جو ہے سپرنگ لگا ہے تو اس کو ہم نے نکال لینا ہے دیکھیں دوستو یہ کیک کا سپرنگ جو ہے یہاں سے یہ حصہ ٹوٹ جاتا ہے جس کی وجہ سے یہ کیک جو ہے اوپر واپس نہیں جا رہی ہوتی سیڈی سیونٹی بائک میں تو اس کو دوستو ہم نے کیسے انسٹال کرنا ہے اور کیسے اس کو یہ ٹائمنگ سیٹ کرنی ہے یہ آپ کو اس ویڈیو میں دکھا لے رہا ہوں میں یہ دیکھیں یہاں پہ ایک ٹائمنگ کا نشان ہے یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ دو نشان ہے یہاں پہ اور اگر ہم یہاں اس گوٹ میں دیکھیں گے تو یہاں بھی ایک نشان ہے یہ والا یہ میں پیچ کس لگا کے دکھا دوں شاید کیمرہ دکھا دے تو یہ نشان ہے یہ نشان ہم نے سپرنگ لگانے کے بعد اس نشان کے سامنے ہم نے اس کو فیٹ کرنا ہے تو جب سامنے فیٹ ہوگا تو یہ ہمارے پاس نیا سپرنگ ہے جب یہ سامنے نشان فیٹ ہوگا تو کیک کا کام صحیح کام کرے گا مطلب کیک جو ہے ٹیچ بھی نہیں ہوگی جیسے کیک فیٹ کرتے ہیں گلت ٹائمنگ لگ جاتی ہے دوستو تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ کیک کر 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 کرتی رہتی ہے تو دوستو یہ کیک کا سپرنگ آپ نے جہاں چاہے اس کو رکھ لیں اس طرح جہاں بھی رکھ لیں گے آپ اس کو لیکن ہم نے یہ جو گوٹ ہے اس کا یہ ٹائمنگ والا یہ والا نشان جو ہے شاہفٹ کے اس نشان کے سامنے فیٹ کر دینا ہے تو ایک دفعہ ہم یہ لگائیں گے تو دوستو یہ یہ ہم نے خیال کرنا ہے اس کا کہ یہ بلکل سامنے آنا چاہیے یہاں پہ اگر کیمرہ دکھا دے تو یہاں پہ دوستو یہ دیکھیں بلکل کیک کے سا یہ گوٹ والا نشان ہے اور یہ کیک شاہفٹ والا نشان ہے یہ دونوں بلکل سامنے ہیں تو اب ہم نے یہاں پہ اس کو یہ سپرنگ جہاں بھی ہے کہیں ہلکا سا ہاتھ سے اس کو تھوڑا سا نیچے کو دبائیں گے اور سینے موگے پیچکس سے ہم نے کیک سپرنگ کو ایسے اٹھانا ہے ایسے اس گوٹ کو ہلکا سا دبا کے رکھنا ہے تھوڑا سا تاکہ یہ اپنے ٹائمنگ میں سے نکل نہ جائے اور اس گوٹ کو ہم نے دوستو اس طرح دبا کے اور سپرنگ کو ہم پیچکس کی مدد سے اس طرح لائیں گے اوپر تو یہ خود با خود یہاں پہ اپنی اس ٹیک میں یہاں پہ اس جگہ پہ ٹائچ ہو جائے گی تو یہ دیکھیں یہ میں سپرنگ کو لا رہا ہوں یہ دیکھیں یہ سپرنگ اپنی جگہ پہ فٹ ہو گیا ہے اور یہ گوٹ اپنی جگہ پہ فٹ ہو چکی ہے تو دوستو یہ بلکل آسان طریقہ ہے تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ دوست جو ہے انجن فٹ کرتے ہیں اور اس میں جو ہے نا اندر جو ہے انجن کے اندر سپنڈل کی واشل بھول جاتے ہیں جس کی وجہ سے سپنڈل میں جو ہے اندر باہر جو ہے پلے رہ جاتی ہے تو پلے کی وجہ سے دوستو جو ہے یہ کر 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 کرتی رہتی ہے گلت یعنی کہ ٹائمنگ جو اس کی جو ہے آپس میں گراریاں ٹکراتی رہتی ہے دوستو یہ ہم نے لگا دیا ہے تو ابھی ہم نے لاغ لگا دینا اس کا لاکھ لگانے کے بعد دوستو ہم جو ہے اس کا کیک ایک دفعہ لگا کے چیک کر لیں گے یہ لاکھ لگ گیا ہے ابھی ہم نے کلچ بکس گراری لگاتے نہیں ہے بڑی اور ایک دوستو اس میں یہ بھی بتاتا چلوں آپ کو یہ جو گراری کے اندر ہلکی پھلکی پلے ہوتی ہے میں یہاں پہ آپ کو لگا کے دکھاتا ہوں یہ گراری کے اندر ہلکی پھلکی جو پلے ہے یہ آپ کو اگر نظر آ جائے تو یہ آپ کو دیکھ رہے ہیں یہ گراری کی جو پلے ہے دوستو اس پلے کی وجہ سے کوئی خاص قسم کی پرابلم نہیں بنتی کوئی مسئلہ نہیں آتا ہلکی پھلکی جو ہے آواز ہوتی ہے اس کا کوئی خطرہ ہوتا نہیں ہے یہ والا تو اس کا کوئی خطرہ نہیں ہوتا اس کے لیے ان کی ربڑیں وغیرہ چینج نہ کروا دیا کریں تو سپرنگ انسٹال ہو گئے ابھی ہم نے کیکس لگا کے چیک کر لینی ہے یہ دیکھیں یہ کیک بلکل صحیح واپس آ رہی ہے اور اس کا صحیح کا پتہ لگانے کے لیے آپ کو یہ کرنا پڑے گا کہ اس کو گھوما کے چیک کر لیں یہ بلکل فری ہونا چاہیے اس میں کسی قسم کی کوئی آواز نہ آئے تو سمجھو کہ بھی آپ کی ٹائمنگ اس کی بلکل ٹھیک ہے دوستو یہ ٹائمنگ پہ آپ نے جب فٹ کر دینا ہے جب اندر سے فٹ ٹائمنگ پہ ہوگی اور یہاں سے ٹائمنگ پہ فٹ ہو جائے گی پھر اس میں کوئی مسئلہ آنے والا نہیں ہے یہ دیکھیں بلکل صحیح کیک واپس آ رہی ہے کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے کوئی پریشانی نہیں ہے یہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا امید ہے تو یہی تھی تو دوستو یہی تھی ہماری آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو کک سپرنگ فٹنگ کا اور ٹائمنگ کا طریقہ آ گیا ہوگا یہ بلکل آسان ہے اس میں کوئی مسئلہ آنے والا نہیں ہے تو ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دے اور چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تو ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں اللہ حافظ